سر فرمائیے کہ جو آج ایک فسوس نہ پاکیا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ کو جس طرح پتا ہے کہ ہمارا ملک پورا ملک بلکہ صحوبہ خصوصی طور پر ایک دیشتگردی کی لہر سے گزر رہا ہے اس کے لیے ہماری سیکیورٹی فورسز نے بہت زیادہ قربانیاں دے کر آج اس حد تک امن کو لائے ہیں لیکن یہ ہمارے دشمنوں کو ایک آنک بھی نہیں باہ رہی تو ہمارا امسائیہ ملک اوغانستان سے پہلے کی جو رپورٹس ہیں جو تحقیقات ہوئی ہیں وہاں سے ہمارا ایک دشمن ملک اندوستان جو ہے امپورٹ کرتا ہے ٹریریسٹ کو آج ہمارے ایجیو علاقہ ہے جہاں دماکہ ہوئے آپ سب کو پتا ہے گنجان آباد ایک علاقہ ہے ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ وہاں اپنی گاڑیوں میں لوگوں کو وہاں شفٹ کر لے ان کی ڈیوٹیز لگاتے ہیں تو آج بھی ایف سی کی گاڑی ہمارے جوانوں کو وہاں اتار رہی تھی اس دورانی انہوں نے دماکہ کیا ہے جس سے چودہ افراد زخمی ہوئے ہیں جس میں دو ایف سی کیلکار زخمی ہیں باقی سیویلینز ہیں اور دو سیویلینز اس میں شہید ہو گئے ہیں ایسے خاص تھریڈز تو نہیں تھے لیکن آپ کو پتا ہے دیشتگردی کے حوالے سے ہمیشہ تھریڈز رہتی ہیں تو ہمارے فورسز بھی اس کے لیے ہمیشہ چوک رہتے ہیں لیکن آج انہوں نے ایک موقع با کر ہمیں ایک نقصام پہنچا ہے بہت جلدی ہم ان کی سہولتکاروں تک اور ان مرزمان تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ سر کو شہادت سے بھی ہوئی ہے؟ شہادت ہے دو سیویلینز کی شہادت ہے اس میں ہوئی ہے میرے صاحب یہ بتائے گا کہ جو سلسلہ چلا آرف دیشتگردی کا دوہزار انیس میں نے دیکھا کہ اس میں واضح طور پر کمی آئی ہے انشاءاللہ جس طرح ہمارے سیکیورٹی فورسز نے ان پر ایکشنز کی ہیں اور جو قربانیاں دیئے ان کے ساتھ ہمارے لڑائی آخر تک جاری رہے گی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز جلدی ان پر قابو پا لیں گے ہمارا منسٹر صاحب نے جو کہہ دیا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری کرائم سین کی انویسٹیگیشن ابھی جاری ہے ابھی ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے گو ہمیں شواہد ملے ہیں لیکن ہم نے کرائم سین کو ابھی سیکیور رکھا ہے اور کل ڈے لائٹ میں سر ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی پہلے انسیڈنٹس ہوئے اور جو کمی آئی تو وہ مشترکہ ایفرٹس کی وجہ سے کمی آئی اور ڈیٹیکشن کی وجہ سے آئی اور الحمدللہ کوئی بڑا واقعہ ایسا نہیں ہے جس میں ہماری ڈیٹیکشن نہ ہوئی ہو اور اس میں سارے لوگ ہم مل کے کام کرتے ہیں لا انفورسمنٹ اور انٹیلیجنس یہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ڈیٹیکٹ ہوگا اور ہمارے لوگوں کے حوصلے آپ نے دیکھے ہیں کہ انسیڈنٹ کے بعد بھی وہ اسی طرح ایف سی ہے پولیس ہے موقع پہ ویسے ہی کام کر رہے ہیں دماغی کی نویت کیا تھی نویت کے بارے میں میں بتایا کہ ابھی جو ہمارے شواہد ہیں وہ مکمل نہیں ہیں تو ہم اس کو دوبارہ کل ڈیڑ لائٹ میں ہم نے اس کو سیکیور کر دی ہے تو جب ابھی جو شواہد ہیں اس کی بنیاد پر بات کریں تو کل کو فائنڈنگ بدل سکتی ہے اس وجہ سے ابھی ہم اس کی فائنڈنگ ڈیکلئر نہیں کر سکتے کل اس کو ڈیڑ لائٹ میں دوبارہ دیکھیں گے پھر ہم ڈیکلئر کریں یہ بتایا جا رہا ہے تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بتانے بتائے جانے پر اعتبار نہیں کرتے ہم شہادت پر اعتبار کرتے ہیں تو وہ شہادتیں آج ابھی جو ہیں وہ اندھیرے کی وجہ سے نامکمل ہم سمجھتے ہیں تو اس کو ہم نے بلکل سیکیور اوپر سے کور کر کے بارش کی وجہ سے بھی اور ڈیڑ لائٹ میں اس کا دیکھنا بہت ضروری ہے سر کل آپ نے گزرتا ہے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کوئی ٹائم میں کسی قسم کی دہشت کرتی کا کوئی قطع ہوئی جب آپ کو بیان آتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے یہ صرف آپ نے یا کسی نے ریلیٹ کرنا تھا کوئی کہتا ہے جی یہ دن فلان دن ہفتے میں سات دن ہے کبھی کوئی دن ریپیٹ ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے ہمیں جیسے منسطر صاحب نے کہا کوئی اس کی سپیسیفک تھریکٹ نہیں تھی لیکن تھریکٹ ہمیشہ جو منسطر صاحب نے کہا اسی طرح ہی بات ہے تھریکٹ ہمیشہ رہتی ہے ہم اس فیل سے گزر رہے ہیں ہم اس کو فائٹ کر رہے ہیں آپ کو بھی اس بات کا علم ہے میرے بیان یا نا بیان سے میں اس لیے بیان نہیں دیا تھا میں نے تو ایک اچھا کام ہوا تھا اور اس کی اطلاع آپ کو دی تھی اور وہ بھی ہماری مشترکہ ٹیموں کی کوشش تھی